دنیا گریٹ گیم کے دور کے نام سے یاد کرتی ہے روسی ایمپائر موسکو سے نکل کر آہستہ آہستہ نیچے سینٹرل ایشیا اور آکسس کی طرف پڑھ رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف بریٹش ایمپائر ہندوستان اور پرشیہ کے آس پاس کے علاقوں سے بڑھتی ہوئی افغانستان کی طرف جاری ہوتی ہے ان دونوں بڑی بڑی سوپر پاورز کا تصادم مسلمان دنیا میں ہوتا ہے اس گریٹ گیم کے دور میں تمام مسلمان علاقے جو سینٹرل ایشیا میں ہوتے ہیں وہ روس کے تسلط میں چلے جاتے ہیں انگریزوں کی فارورڈ پالسی یہی ہوتی ہے کہ افغانستان کو بوفر سٹیٹ کے طور پر روک کر آکسس ریور کے مغرب میں اور نورس میں جو تمام علاقے ہیں وہ روس کو دے دیے جائیں اور اس سے نیچے کے سارے علاقوں پر بریٹش ایمپائر آ کے روک جاتے ہیں اس گریٹ گیم کے دور میں جب روسی ایمپائر اپنے علاقوں میں پھیلتی ہے چاروں طرف تو ایک طرف وہ خلافت عثمانیہ سے بھی ٹکرا دی وہ تمام علاقے جو خلافت عثمانیہ کے زیرے تسلط تھے کیسپین اور بلیک سی کے درمیان آزربائیجان، آرمینیا، جورجیا اور کفکاس کے ریجن ان تمام علاقوں پر بھی شدید لڑائی ہوتی اور خلافت عثمانیہ آہستہ آہستہ وہاں سے بھی پیچھے ہٹی ہے اور خاص طور پر بڑے صوبے جورجیا، آرمینیا اور آزربائیجان پر روسیوں کا تسلط قائم ہو جاتا ہے اس وقت کی دنیا کی اگر آپ فورس پوزیشننگ کو دیکھیں اور بڑی بڑی گلوبل سوپر پاورس کا آپس میں مقابلہ کریں تو ہم کو چار بڑی طاقتیں نظر آتی ہیں ایک رشن ایمپائر ہے جو نیچے پھیلتی بھی چلی آ رہی ہے اور اس کی شدید دشمنی ہے بریٹش ایمپائر سے اور خلافت عثمانیہ کے ساتھ دوسری خلافت عثمانیہ ہیں، تیسرے فرنچ ہیں اور چوتے خود بریٹش ایمپائر اب ان چاروں طاقتوں کا آپس میں کئی جگہ تصادم ہے اور کہیں یہ بہم حلیف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف فرانس اور انگلینڈ کی آپس میں شدید لڑائی ہوتی ہے اور فرانس اور روس کی آپس میں شدید جنگیں جاری ہوتی ہیں یہ اتنا ہی غیر معمولی جیو پولٹیکل سناریو ہوتا ہے جس میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا جس کو جب موقع ملتا ہے دوسرے کے ساتھ الائنس کر کے دوسروں کے خلاف محاص بنا لیے جاتے ہیں روس اور ترکی کے درمیان کیسپین سی اور بلیک سی کے درمیان ایک بہت خوبصورت اور خونخار پہاڑی سلسلہ ہے اس کو آج کی زبان میں داغستان یا کاکیشس کہتے ہیں آرمینیا، آزربائیجان اور جورجیا پہلے ہی روس لے چکا ہوتا ہے اب صرف یہ ایک طویل پہاڑی سلسلے ایسے رہ جاتے ہیں کہ جہاں پہ روسی فوجیں داخل نہیں ہوتا روسیوں کا خیال تھا جس طرح جس آسانی سے وہ باقیہ مسلمان علاقوں پر قبضہ کرتے چلے آئیں ان علاقوں پر بھی وہ بہ آسانی قبضہ کر لیں لیکن اس علاقوں میں روسیوں کو سو سال تک ایک خوریز جنگ لڑنی پڑے موسیقی سلاسے موسیقی موسیقی جس میں تقریباً پانچ لاکھ سے زائد روسی فوجی اسی پہاڑی سلسلوں میں ہلاک کر دیئے گئے ایک روسی جنرل کہتا ہے کہ ہم نے داغستان چیچینیا اور شیشان کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے جتنے فوجی اور وسائل ضائع کی ہیں اتنے وسائل سے ہم جاپان سے لے کر ترکی تک تمام علاقے فتح کر لیتے ہیں اس سو سالہ جنگی تاریخ میں غیر معمولی جرد دلیری اور وارفیر کی وہ مثالیں نظر آتی ہیں جو اس سے پہلے کبھی دنیا نے نہیں دیکھی تھی یہ جگہ اتنی پرسرار اور خوریز تھی کہ پچھلے کئی ہزار سال سے کوئی غیر ملکی فوج یا حکمران ان علاقوں میں داخل نہیں ہو سکے تھے حتیٰ کہ اسلام بھی یہاں داخل نہیں ہوا تھا اور یہاں کے جنگجو اور خوریز قبائل کسی باہر سے آنے والی فوج یا حکمران یا جماعت کو ٹکنے ہی نہیں دیا کرتے تھے اٹھارویں صدی کے آخر تک بھی یہ لوگ بت پرست اور غیر مسلم ہوا کرتے تھے یہاں بسنے والی قوم انتہائی جنگجو مضبوط اور خونخار تھی اور اس قدر پرسرار لوگ اور یہ علاقہ اس قدر پرسرار تھا کہ اس زمانے کے تمام اسلامی عدب میں یہ دیومالائی حیثیت اختیار کر گئے ہمارے اردو عدب میں جو کوہ آف کا نام آپ سنتے ہیں جہاں کی جن اور پریاں مشہور ہیں وہ یہی داغستان چہچنیا اور شیشان کے علاقے ہیں یہاں کے لوگ اتنے مضبوط اور اونچے قدر کی ہوا کرتے تھے ان کو دیو کہا جاتا ہے اور حسن و جمال اتنا زیادہ تھا ان کی خواتین کو پریاں کہا جاتا ہے اس وجہ سے یہ دیو اور پریاں پوری دنیا میں دیومالائی حیثیت اختیار کر کے عدب اور لیٹریچر میں اپنی جگہ بنا چکے تھے مگر ان علاقوں میں کوئی داخل نہیں ہوتا تھا نہ خلافت عثمانیہ داخل ہو سکی نہ پرشن امپائر حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی جب اس علاقے کو فتح کرتی ہوئے آئے تھے تو ان پہاڑوں کے دامن میں رک گئے تھے اور اندر داخل نہیں تھے جہاں تک رسائی ہی تقریباً ناممکن ہوتی تھی کہا یہ جاتا ہے کہ اس قدر مضبوط لوگ ہوتے تھے کہ اس زمانے میں عورتیں شادی اس مرد سے کرتی تھی کہ جو اتنی اونچی چھلانگ لگا سکے کہ ایک چھے فٹ کے انسان کے اوپر سے وہ گزر جائے اور کم از کم تئیس فٹ چوڑے دریائی نالے کو وہ چھلانگ لگا کر پار کر سکے اور بعد میں جب روسی اس علاقے میں داخل ہوئے تو یہ شرط اور شامل ہو گئی کہ عورت اسی مرد سے شادی کرتی تھی جو کم از کم ایک روسی کو قتل کرتا تھا روسیوں کے لیے اس علاقے میں داخل ہونا ایک نائٹ میر ایک رونہ خواب تھا وہ جس اتمنان سے باقی تمام مسلمان علاقوں کو فتح کرتی ہوئے داخل ہوئے تھے یہاں پر ان کو اپنی موت سے واسطہ پڑا تھا روسی امپائر اس وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی ویپنری آٹلری انفینٹری اور مسکٹ سے مسلط اس کے مقابلے میں اس پہاڑی سلسلے میں رہنے والے لوگوں کے پاس مسکٹ بھی نہیں ہوا کرتی اور صرف تلواروں اور تیروں کا مقابلہ تھا اس کے باوجود سو سال یہ جنگیں چلی ہیں اور جیسے کہ روسی جنرل نے کہا کہ روسیوں نے اس قدر افراد یہاں ضائع کی ہیں کہ ان افراد سے یہ جاپان سے ترکی تک کا سارا علاقہ فتح کر سکتے ہیں جدید دنیا کو مارڈن گوریلا وارفئر سکھانے والے یہی داغستان اور شیشان کے جن اور بریاں تھے ان لوگوں نے دنیا کو پہلی دفعہ یہ بتایا کہ مارڈن سوپر پاور کو گوریلا وارفئر کے ذریعے کس طرح شکست دی جا سکتی ہے موسیقی انیسی صدی کے آغاز میں روسیوں کو مضاحمت دینے والی جماعت جو داغستان اور چیچنین میں ان کے خلاف پر سر پیکار تھی اس کا تعلق نقش بندی طریق سے تھا اس کے پہلے امام امام منصور روسیوں کی قید میں سترہ سو اکانوے میں انتقال کر جاتے ہیں اٹھارہ سو اکتیس کی غمری کی لڑائی میں غازی مللہ بھی شہید ہو جاتے ہیں